اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے پیارے ویورڈز کو اپنی ویڈیو میں خوشاندید کرتے ہیں آج کی اس کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان مبارک کی برکات رمضان مبارک کمر مہینوں میں سے نومہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کو اپنی طرف خاص نسبت فہمائے ہیں حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے بتا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب السلچلال کا حصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے اس ماہ سے حصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات حاصل اس مبارک ماہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں گویا مسلہ دار بارش کی طرح برستی رکھتی ہیں حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پرستی ہے جس کی وجہ سے انواد و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت سزاد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور مسیحیت کی کفاتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے اور اس مبارک ماہ کا درمیانے حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس مہینہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے ازادی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیعہ دین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوض بان دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا جاتی ہیں اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور بحشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کر نیکی کا وقت ہے اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جاؤ اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور ہدا تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں دوست کی آگ سے ورحمت اس امائے مبارک کے اور یہ آزاد کرنا رمضان و شریف کی ہر رات میں ہے شب قدر کے ساتھ محسوس نہیں روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منصوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور عجر بغیر کسی واسطہ کے بساتے خود روزہ دار کو انائت فرمائے گا چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے یہ روزہ میری لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان و نبارک کی ہاتھیر اراستہ کیا جاتا ہے اور ہشبو کی دھونی دی جاتی ہے پس جب رمضان و نبارک کی پہری رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے جس کی جھونگو کو وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور پونوں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دلاوے سریری آوازیں نکلتی ہیں کہ سننے والے نے اسے اچھی آوازیں کبھی نہیں سنی ہوتی رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے اس مہینے میں عبادت کا حاصل احتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دہنا چاہیے شب و روز کے اوقات کا سالحہ اعمال کے ساتھ مزین و مامو رکھنے کے سے اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے ایسی حاصل طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس امام میں فرض فرما دیا گیا ہے اور روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کا انجام دے سکتا ہے روزہ رکھ کر سنت حرف تجارت زیارت ہر کام وہ بھی احسن طریقے سے نبایا جا سکتا ہے اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں سے مشہور ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزدار سے بے تقلوب خود بہت خود صدارت ہوتی رہتی ہے اور اس کے عبادت میں مشہور کا ثواب ملتا رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مبارک ماں کی صحیح قدر کرنے والا بندہ بنا دے آمین ملتے ہیں اگری ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ